قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَلْهُمَ السَّلَى یہ بات ہم چھترا جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا ہمارے عامال سے متعلق حساب و کتاب ہوگا مشہور حدیث آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن بنی آدم کے قدم آگے نہیں ہل سکیں گے ایک قدم وہ آگے نہیں بڑھا پائے گا جماع دیے جائیں گے اس کے قدم جب تک کہ وہ چار یا پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے جس میں اس کے پری عمر کے متعلق سوال ہوگا کہ تمہیں ساٹھ سالہ ستر سالہ نبے سالہ زندگی دی گئی تھی ان ساری زندگی کو ان عوقات کو تم نے کہاں صرف کیا خصوصیت کے ساتھ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کو تم نے کہاں گزارا علم کے بارے میں کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا جو مال تم نے کمایا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا یہ سارے جو مسائل ہیں ہمارے سامنے ان ساری چیزوں کے متعلق جو اللہ سوال کرے گا ہم جانتے ہیں سوالات یہ کلمبی لسٹ ہے لیکن یاد رکھو کہ جہاں بہت ساری چیزوں سے متعلق سوال ہوگا وہی پر ایک سوال آپ کے اپنے دل سے متعلق ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفعاد کل اولائی کا کان ہنو مسئولہ کہ یاد رکھو یہ کان یہ آنکھ یہ دل جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیئے ہیں ان ساری چیزوں سے متعلق اللہ آپ سے سوال کرے گا اللہ نے کان دیا اس کا استعمال تم نے کیسا کیا اللہ نے آنکھیں دی ان آنکھوں کا تم نے استعمال کیسا کیا اللہ نے جو دل عطا کیا سمجھنے سوچنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی ایک دھڑکتا ہوا دل تمہیں عطا کیا تھا اس دل کو تم نے کیسا بنایا اللہ تعالیٰ دل سے متعلق سوال کرے گا